ایک انتر جو مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بیدیش دورے کرے مطلب بیدیش دورے سے میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ اس سے آپ کو آقل انوغا کی کس طرح سے کام کرتے تھے تو مرمون سینجی کے حد کیا ہوتا تھا کہ وہ دن میں ایک یا دو پروگرام ان کے لگتے تھے تو ایک یا دو پروگرام میں کیا ہوتا تھا کہ صبح پروگرام لگا شام آپ کی خالی ہے شام کو لگا تو صبح آپ کی خالی ہے تو پترکار کے پاس آدھا دن ہوتا تھا کہ سائٹ سین کر لاؤ گھوماؤ شاپنگ کر رہا ہوں تو یہ سارا ٹائم ہوتا تھا اب یہ جب سے موڈی جی کا ریزیم آیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا پہلا پروگرام صبح ساڑھے نو بجے کے آس پر شروع ہوتا ہے ساڑھے نو بجے کا مطلب ہے کیونکہ سرکشہ کارانوں سے جو اگر پروگرام ساڑھے نو بجے کا تو آپ کو ساڑھے آٹھ بجے وہاں پہنچ جانا پڑے ساڑھے آٹھ بجے آپ پہنچو گے اور موڈی جی کا جو آخری پروگرام ہے وہ رات کو آٹھ بجے نو بجے دس بجے ختم ہوتا ہے تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بیچ میں آپ کو سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ہوتی آپ لنچ کر سو کوئی اس کی فرصت نہیں ہوتی اور میں کیلیفورنیا گیا تھا سین ہوزے پروگرامنٹری کا دورہ کرنے تو وہ سٹی ایسی ہے کہ وہاں پہ بہت اوپنلی سب کچھ نہیں ہوتا مطلب بڑی وہ پروفیشنلز کی سٹی ہے دو دن ائی سوچنا کہ ہم رات کا خانہ بھی نہیں ملا کیونکہ دس بجے پی ایم کے پروگرام ختم ہوئے اور دس بجے وہاں فوری مارکرت جو ہے بند تھی تو ہم کو دو دن خانہ بھی رات کا دینlier بھی نہیں ملا تو یہ ان کے جوبدو گرام ہم پھلو گھتے ہیں وہ بیک رگ رہے تو گھتے ہیں تو اس میں سانس لینے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے اتنے پروگرام ہوتا ہے اور دوسری بات ہم کو معلوم ہے وہ بیچ میں کہیں سٹے نہیں لیتے رات میں کہیں رکھتے نہیں تو پہلے پہ دانونتی جاتے تھے تو فرانک فرٹ رکھ گئے اس کے بعد آگے فرانک فرٹ ایک رات رکھ گئے اب ان کے موڈی جی کا ٹائم میں ایسا نہیں ہوتا تو یہ کام کو لے کر کے بہت سنجیدہ ہیں اور دوسرا فرق میں بار بار بتاتا رہا ہوں پہلے پترگاروں کو خوب دارو پلائی جاتی دی خوب مٹن بریانی جو مرضی کھائیے اب وہ سب موڈی جی کے راج میں بند ہو گیا اب آپ کو کوئی دارو نہیں ملے گی آپ چائے پیجئے بسکٹ کھائیے اپنا کام کیجئے